کچھرات پولیس کی بڑی کامیابی پانچ لاکھ روپے تاوان کے لیے اغواہ ہونے والا نوجوان مغفی چوبیس گھنٹے کے اندر بازیاب کروا لیا گیا تین اغواہ کار گرفتار تفصیلات کے مطابق محلہ سرداد پورا کا رہائشی احسن سلیم انیس جون کو اپنی کار واش کروانے کے لیے وارتہ دفتر لالا موسیٰ کے قریب سارویس ٹیشن گیا جہاں سے اسے نامعلوم ملزمان اغواہ کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے بعد اعضا مغفی کے والد کو فون کال کر کے پانچ لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا اور تاوان نہ دینے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھانا سیڈی لالا موسیٰ پولیس نے مغفی کے والد کی درخواست پر نامعلوم مغواہ کاروں کے خلاف مقدمے کا اندراج کر کے تفتیش شروع کر دی دی پیو گجرال سیڈی لالا موسیٰ نے حکم جاری کیا کہ نامعلوم مغواہ کاروں کی گرفتاری اور مغوی کی باخفاظت بازیابی کے لیے تمام تر محکمانہ وسائل بروے کار لائے جائیں اور تمام تر آپریشن کو خفیہ رکھا جائے تاکہ مغوی کی باخفاظت بازیابی کو یقینی بنایا جا سکے پولیس نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر نہ صرف حترناک اغواہ کاروں کو ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا بلکہ مغوی احسن سلیم کو بھی باخفاظت بازیاب کروایا اور ملزمان کے قبضے سے اسلاح حد کری وعدات میں استعمال ہونے والی گاڑی کرولا کار اور تاوان کی رقم پانچ لاکھ روپے بھی برامت کر لی گرفتار ہونے والے ملزمان میں محمد انور ماجد شکیل احمد شامل ملزمان نے دوران انٹیروگیشن انکشاف کیا کہ تاوان کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے احسن سلیم کی پہلے ریکی کی اور مناسب موقع پا کر سروس ٹیشن سے اگوا کر کے لے گئے اور بعد احسن سلیم کے والد کو مغوی کی رہائی کے بدلے پانچ لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا اور تاوان نہ دینے کی صورت میں جان سے مار دینے کی دھنگی ریپورٹ سعید عبدال حسین شاہ جزبہ نیوز کچھ رات چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں بلو شیر ٹرائولز اینڈ ٹورز اچھین نیتورک سسٹم مزید معلومات کے لیے zero triple three triple three one seven eight six our reliable journey with us